نمسکار آپ دیکھ رہے نڈی ٹی وی راجستان میں ہوں آپ کے ساتھ منی شرما بڑی خبر سامنے آرے وہ آپ جان لیجی میریٹل ریپ کو اپراد کے دائرے ملانے کو لے کر راجستان سرکار سپریم کورٹ پہنچ چکے راجستان سرکار نے سپریم کورٹ میں میریٹل ریپ کو اپراد کے دائرے ملانے کے ماملے میں حس شیپ عرضی داخل کر کہا کہ اس کی بات بھی سنی جائے راجستان سرکار کی عرضی داخل عرضی میں لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ناغری کو وشیش روپ سے مہلاؤں کے لیے پر بھاوی ہوگا سرکار اس ماملے میں بلتکار کے پیڑیتوں کے ہیتوں کا پرتنی دیتو کرنا چاہتی ہے وہ سپریم کورٹ کی فیصلہ لینے میں سہیتہ کرنا چاہتی ہے دائر یاچکہ کا مقصد آبیدن کا عدیش ہے کورٹ کو بلتکار اپواد کی سمیدھانکتہ پر نرنے لینے میں سہیتہ کرنا ہے راجستان راجی کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شیو مانگل شرمانی 1860 کے بھاڑتے دنڈ سہیتہ کے دھارہ 375 کے تحت ویوہی بلتکار اپواد کی سمیدھانکتہ کے سمبند میں سپریم کورٹ میں ہسچے پاویدن دائر کیا ورطمان میں یہ کانون کہتا ہے کہ اگر پتی اپنی پتنی کے ساتھ یون سمبند بناتا ہے بشرتے وہ 15 سال سے کم عمر کی نہ ہو تو یہ بلتکار نہیں ہے اور راجستان سرکار سپریم کورٹ مہنچی ہے پتی پتنی اور بلتکار کا یہ پورا ماملہ ہے آشیش بھارگو ہیں سیوگی ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آشیش کیا لکھا گیا ہے سیاچیکہ میں جو لگائی گئی ہے سرکار کے اوڑ سے اور اماملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے جو بلکہ دیکھیں کل اس پر ایک اہم سنوائی ہونی ہے بہت ساری آچیکہیں سپریم کورٹ میں داکھیل ہیں جس پر سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے دراصل ہائی کورٹ نے میریٹل ریپ کو جو ہے اپراد کے دارے میں لانے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پر سپریم کورٹ میں یہ ماملہ پینڈنگ ہے وہاں پر الگ الگ رائے ججو کی تھی ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں اب پینڈنگ ہے کل ایک اہم سنوائی اس مددے پر ہونی ہے تو یہاں پر راجستان سرکار بھی پہنچی ہے راجستان سرکار نے کہا ہے کہ اسے بھی پکشکار اس مددے پر بنایا جائے کیونکہ وہ اپنے ناغری کو خاص طور پر جو ایوائیک مہیلہ ہیں ان کا پتنی دیتو کرنا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کو صحیح فیصلہ لینے میں مدد کرنا چاہتی ہے راجستان سرکار کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی بات بھی سنی جائے کیونکہ یہ جو مددہ ہے یہ ایک گمبھیر مددہ ہے اور اس کا سماج پر بیاپک پر بھاو پڑے گا اور ایسے میں کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے اس سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ راجستان سرکار کی بات بھی سنیں تو کل ایک اہم سنوائی اس مددے پر سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے اور راجستان سرکار یہاں پر کہہ رہی ہے کہ اس کی بات بھی سنی جائے تو کل کا انتظار کرنا ہوگا راجستان سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ کیونکہ ناغری کو کا پردیت کرتی ہے اس لیے اس کی بات سننا ضروری ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی مدد بھی اس پورے کیس میں سائتہ بھی کریں تو ایسے میں ان کی بات بھی ساری سنی جائے تو نیچی طور پر کل یعنی منگلوار کو ایک اہم سنوائی اس مددے پر سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے کیونکہ میریٹل ریپ اب بھی اپراد نہیں ہے یہ کورٹ کے اور سے کہا گیا لیکن ابھی معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اور راجستان سرکاری معاملہ لے کر سپریم کورٹ پہنچی ہے اس معاملے کے کی پوائنٹس کیا رہیں گے آشش جی دیکھیں یہاں پر جو بہت سارے یاچکائے ہیں کرناٹک سے ہیں بہت ساری یاچکائے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میریٹل ریپ کو اپراد کے دائرے میں لانا چاہیے کیونکہ یہ مہیلاؤں کے ادھکاروں کا مولی کا ادھکاروں کا اولنگن ہے اور انہوں نے یہ یاچکا کرتا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مہیلہ کے ساتھ کوئی پتھنی کے ساتھ جو زبردستی نہیں کر سکتا ہے یہ ان سمبند نہیں بنا سکتا ہے چاہے وہ پتھی کیوں نہ ہو سپریم کورٹ کے پورے فیصلوں کے انش دیئے گئے ہیں جو پتی ہے وہ مہیلہ کا مالک نہیں ہے اس طرح کے جو سپریم کورٹ نے باتیں کی تھی تو سمانتہات کے ادھکار لینگی سمانتہ یہ تمام مددے یہاں پر ہیں مہیلاؤں کے ادھکار یہاں پر ہیں انہوں مددوں کے لے کر یہ آچکا ہے کہ میریٹل ریپ یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو قانون ہے وہ یہ تیہ ہے کہ اگر پتنی پندرہ سال سے اوپر کی ہے اور پتی جبرن یون سمبند اس کی اچھا کے بنا بناتا ہے تو وہ میریٹل ریپ کی شرینی میں نہیں ہے تو یہاں پر مہیلاؤں کی طرف سے خاص طور پر یہ پیٹیشن ہے جس میں لگاتار یہ مانگ کی گئی ہے کہ جب سپریم کورٹ کے پہلے فیصلوں نے مہیلہ ادھکاروں کو اتنے بڑے آیام پر رکھا ہے تو ایسے میں میریٹل ریپ کو بھی اپرات کے دائرے میں لانا چاہیے کیونکہ پندرہ سال سے نیچے کی اگر کوئی پتنی ہے تو ویسی اس کے ساتھ وہ ریپ کی شرینی میں پہلے سے ہے تو ایسے میں یہ ایک بڑا مدہ ہے جس کو قانونن ڈیسائیڈ سپریم کورٹ کو کرنا ہے ایک سمیدانی مدہ بھی ہے اور نئے قانون میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ سرکار بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے تو نیچے طور پر یہ ایک بڑا گمبیر سماعت پر اور ایسے میں اس مدے پر جو سنوائی ہوگی وہ کافی اہم ہوگی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ بھی دیش کے جو قانون اور سمیدان اور جو اس طرح کے مدے ہیں اس میں ایک بڑا نظیر ثابت ہوگا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا آشیش بھارکا میتھپور جانکاری آپ نے دی ہے اس خبر سے لڑی ہوئے آپ کا بہت بہت دھنیواد